میں کٹیگوریکل یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ شخص اہل سنت نہیں ہے اہل سنت نہیں ہے اہل سنت سے خارج ہے جو خلافت مرتضوی کے دوران مولا علی شیر خدا کے دور میں جو اختلاف ہوا صفین کا یا دیگر جنہوں نے آپ کی خلافت کو نہیں مانا صف آرہ ہوئے آپ کے مدد مقابل ہوئے جو اس میں مولا علی شیر خدا کو حق پر نہ جانے اور سمت مخالف کو غلط نہ جانے وہ اہل سنت ہی نہیں ہے امام ابو الحسن اشری سے لے کر امام ماتوریدی تک امام تہاوی تک امام نصفی تک اور آج شیخ عبدالعق مددس دہلوی اور ہمارے اقابر تک چودہ سو سال امام بہکی تک امام شارستانی الغرست چودہ سو سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی ہے یہ بات میں بتا رہا ہوں بڑے وصوب کے ساتھ چودہ سو سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی اشائرہ ہوں یا ما تریدیہ ہوں یا شرع قائد نصفی ہو یا آج تک جو کتاب لکھی گئی اور فقہا تھے آئیمہ تھے محدثین تھے آئیمہ عقیدہ تھے سب نے بلا اختلاف مولا علی شیر خدا کو حق پر مان آئے